جمورہ رنگ دے رنگ دے یہ خالی دامن پر دے چھپانے آسو جو میرے تو وہ بارش کر دے مجھے یقین تھا کہ تمہیں انس بہت اچھا لگے گا وہ ہے ہی اچھا سلچہ آواز سمجھدار جیسا تمہیں لائف پارٹنر چاہیے نا وہ بلکل ویسا ہی ہے سانی کی امی مجھے ایک ڈرسہ لگتا ہے نئے رشتے بناتے ہوئے ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں کسی کو اپنا بنا لو اور وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا رشتے تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ اس حادثے کے بعد تمہا تکیلی ہو گئی ہو اس لئے سب سوچ رہے ہو میں نے اپنے دوستوں کو نہیں بتایا کہ تم اس ٹک کے سہارے سے چلتی ہو یہ پتہ چلے گا تو میرا مزاف ڈائیں گے گاڑی میں رکھے آتا ہوں اچھا چلو ایک ٹکچرے لیتے یہ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے بیٹھ کے آرام سے تصویر لے لو کیا ہوا تمہیں کیا پرابلم میں کھڑے ہونے میں تمہارے پاؤ میں مہندی لگی ہے کیا کھڑے ہونے میں انھیں پرابلم نہیں ہیں مجھے میں سٹک کے بغیر کھڑی نہیں ہوں سکتی آنس جائے میری سٹک لے کر آئے موسیقی 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 تھی ٹھیک طرح بات بھی نہیں کی مجھ سے تم مجھے بتاؤ تمہارے اور انس کے درمیان تو سب کچھ ٹھیک ہے نا جی امی بالکل ٹھیک ہے سب بہت دنوں سے انس گھر نہیں آیا تم ایسا کرو کہ اسے فون کر کے شام کی چائے پہ بلالو اس بہانے سے اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی امی میرا خیال ہے کہ ہمیں انس کو اتنا جلدی جلدی نہیں بلانا چاہیے اچھا نہیں لگتا سبیرا میں انس کو دماد نہیں بیٹا بنا کر رکھنا چاہتی ہوں تم تو جانتی ہو نا مجھے بیٹی کی کتنی خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے دماد کی صورت میں میں ہی دعا سن لی ماما کو جب پتا چلے گا کہ میرا اور انس کا جھگڑا گوا ہے تو ان کو کتنا دکھ ہوگا کیا کروں میں کیا ہوا آئے بیٹا کیا سوچ رہی ہو کچھ نہیں امی کچھ نہیں بیٹنس ہے گا آپ کی دوست آئیے دوست کون دوست وہ جی سبا بی بھی آئیے اچھا سبا آئیے انہیں بٹھاؤ میں آ رہی ہوں جی اچھا تمہاری ہونے والی ساس آئیے جلدی سے آجاؤ تیار ہو کر اچھا اور سنو اچھے سے تیار ہو کر آنا ایسی اٹھ کر ماتا جانے موسیقی امی کو کیسے بتاؤں وہ تو یقین ان رشتے کا منح کرنے آئی ہوں گی موسیقی موسیقی ارے سبا تم آگئی میں تمہیں فون کرنے والی تھی میں سوچی تھی کہ بیٹھ مجھے سویرہ سے اس بیوکوفی کی امید نہیں تھی کیا بات ہے تم اتنے غصے میں کیوں ہوں تمہاری بیٹی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا نہیں اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا آخر ہوا کیا ہے میں سویرہ کو بہت سمجھدار سمجھتی تھی اور میں نے انس کو بھی سمجھائی تا کہ سویرہ اس کے لیے بہترین ہے شاید میں ہی غلط تھی اچھا آپ بیٹھو تو صحیح بیٹھ کر بات کرتے ہیں آو پلیز موسیقی کتنے تھے اندھیرے یہ دل میرا جب فاسق تھا ہو مرضی جو تیری ہوتا ہے وہی اب جان گیا بیٹھا میری سبہ سے بات ہوئی تھی اس نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ لوگ کب تک آئیں گے کچھ نراز سے بھی لگ رہی تھی ٹھیک طرح بات بھی نہیں کی مجھ سے تم مجھے بتاؤ تمہارے اور انس کے درمیان تو سب کچھ ٹھیک ہے نا جی امی بلکل ٹھیک ہے سب بہت دنوں سے انس گھر نہیں آیا تم ایسا کرو کہ اسے فون کر کے شام کی چائے پہ بلالو اس بہانے سے اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی امی میرا خیال ہے کہ ہمیں انس کو اتنا جلدی جلدی نہیں بلانا چاہیے اچھا نہیں لگتا ہو سبیرا میں انس کو دماد نہیں بیٹا بنا کے رکھنا چاہتی ہوں تم تو جانتے ہو نا مجھے بیٹے کی کتنی خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے دماد کی صورت میں میں دعا سن لی امیر جا گیا جی آفیس کے لیے تیار ہو رہے بھی آتا ہوگا امیر ادھر آو بیٹا جب بیٹا ایک ہفتے کے لیے تم نے آفیس نہیں جانا سارے کام میں خود سنبھال لوں گا کیوں ابھی تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں آفیس ریگلر جانا چاہیے تاکہ تم کام کو سمجھو سیکھو اور جب میں ریگلر ہوں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک افتہ آف لے لوں کیوں بیٹا وہ بھی میں نے کہا تھا نا یہ بھی میں کہہ رہا ہوں تم انیکہ کے ساتھ جا کر شادی کی شاپنگ کر رہا ہوں اس کی ٹینشن آپ مات لیں ابھی تو بہت ٹائم ہے نا اس میں ٹائم بہت کم ہے بیٹا میں اسی مہینے کے آخری ہفتے میں تمہاری انیکہ کے ساتھ شادی کرنا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کس نے فیصلہ کی ہے میٹھا تمہاری چاچی نے فیصلہ کی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ تم دونوں کی شادی جلدس جلد کر دیں لیکن میں ابھی شادی کرنے کے لئے نہیں تیار میں سوری موسیقی کیا کہا تم نے موسیقی تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے یا تم یا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے موسیقی ابھی تو کوئی ڈھنکی بات کر لیا کروں میں نے کب کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتے بھئی وکوف سمجھ ہوا ہے مجھے پاگل بنا رہے ہو مجھے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ساری زندگی تمہارے نام پر بیچ ہی رہوں گی موسیقی تو خیال کریں موسیقی میں نے اپنا فیستہ آپ لوگوں کو سنا دی موسیقی 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 تو میں تمہیں دھوکہ دے رہوں اس ساری زندگی تمہیں اپنا نام دینے کے لئے دیان موسیقی 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 کیا موسیقی 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 بلکہ میں تو تمہیں یہ بھی اختیار دے رہا ہوں کہ تم جس سے مرزی چاہو شادی کر لیے باہ آخر آج کہتی نا تم نے اپنے دل کی بات صاحب صاحب کیوں نہیں کہتے کہ تم میرے ساتھ نہیں بلکہ میں تمہارے ساتھ ضبط دستی کر رہی ہوں امیر بیٹا تم ناشتہ تو کرتے جاؤ دنیا کے رنگوں میں کھو کے جہاں پہ پیچھے گناہ کے کوئی بھاگتا ہے ہر صورانے اس کے لیے ہوں تو ڈور جب اے خدا کہتا ہے تیرے مہتاج سارے مجھے سمجھ یہ آئی اب تو میرے خزار سے سن لے تو مولا رنگ دے رنگ دے یہ خالی دامن مردے چھپا لے آسو جو میرے تو مولا رنگ دے رنگ دے یہ خالی دامن مردے چھپا لے آسو جو میرے تو وہ بارش کر دے تو وہ بارش کر دے اگر انس نے صویرہ کو منع کیا تھا اسے کیا ضرورت تھی سب کو بتانے کی کہ وہ معذور ہے انسان اپنے عیب ایسے تھوڑی دنیا کو بتاتا پھرتا ہے میری معذوری میری کمزوری یا عیب نہیں ہے آنٹی یہ میرے رب کی رضا ہے اور میں اس میں ہی خوش ہوں مجھے میرے رب سے کوئی گلانی ہے لیکن آپ اور آپ کا بیٹا کون ہوتے ہیں یہ سب کو چھپانے والے میں جو ہوں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں دیکھ رہی ہو نورین اپنی بیٹی کو اسے ابھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے اس کے خاطر میرے بیٹے انس کو کتنی شرمندگی کتنی بیزتی اٹھانی پڑی اپنی دوستوں کے سامنے اگر یہ تھوڑا چپ رہ جاتی تو اس میں کیا حرج تھا آنٹی آپ اور آپ کا بیٹا کب تک چھپائیں گے دنیا سے یہ بات ایک نہ ایک دن تو ان کو پتا ہی چلے گا نا تو پھر آج کیوں نہیں سچ کم ہوں آپ کو میں نے اس ٹک کے سہارے چلتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو معذور محسوس نہیں کیا ہاں اس دن آپ کے بیٹے نے دنیا کے ڈر سے میری سٹک چپ چھپا دی اس دن ضرور مجھے محسوس ہوا جیسے میں معذور یا بے سہارہ ہوں جیسے مجھ میں کوئی کمی ہے سویرا بٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ میں بات کرتی ہوں مگر امی میں نے کہا نا کہ اپنے کمرے میں جاؤ سنا نہیں موسیقی 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 سبا تم بیٹھو پلیز پلیز تم نے دیکھا تمہاری بیٹی کس لہجے میں مجھ سے بات کری تھی اس سے یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑی ہے موسیقی چھپپو بس بھیانی دم پہ ایک سالات بنانے جا رہی ہے سالات بھی ابھی دک نہیں بنا بس بنا رہی ہے یہ کچھن کیسے پھیلا ہوگا ہے فاتمہ تمہیں معلوم ہے نا پھیلا ہوا کچھن مجھے بہت برا لگتا ہے جاؤ جا کے کچھن سمیٹھو یہ میں خود بنا لیتا ہوں کان کے ماموں میں بہت ہی سوس لڑکیوں تو جلدی کرو فاتمہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے موسیقی بتا نہیں پپو کل کل سے کچھ درد ہو رہا ہے عجیب دل سا گھبرا رہا ہے میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اگر طبیعت خراب ہو تو مجھے فوراں بتایا کوئی کیوں نہیں بتایا تم نے اور کیوں اپنا خیال نہیں رکھتی ہو خیال رکھا کرو اپنا پس ایک بات کوئیں سارا دن تم ٹھیک رہتی ہو جیسے کچن میں آتی ہو تمہار طبیعت خراب ہو جاتی ہے اچھا ایسے کیا دیکھ رہی ہو جاؤ جا کر آرام کرو جاؤ شاباش میں کرلوں گی نہیں تھوڑے سے بڑھتے نہیں میں نے وہ میں دو لوگیں میں نے کہا نا تم جاؤ پھر پورے زمانے کو بتاؤ گی کہ بھپا بہت ظالم ساس ہے جاؤ شاباش آرام کرو تم جاؤ نا آپ پورے نو مہینے مجھے یہی ڈرامے سہنے پڑیں گے بچے ہم نے بھی پیدا کیا آج کل کی لڑکیاں بہت ڈرامے باز ہیں میں اسی مہینے کے آخری عفتے میں تمہاری عمیقہ کے ساتھ شادی کرنا ہوں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ یہ کس نے فیصلہ کیا ہے بیٹا تمہاری چاچی نے فیصلہ کیا اور وہ چاہتی ہیں کہ تم دونوں کی شادی جلد از جلد کر دیں لیکن میں ابھی شادی کرنی کے لیے نہیں دیا میں سور تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے یا تم یا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے موسیقی کبھی تو کوئی ڈھنکی بات کر لیا پڑا میں نے کب کھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا بھی بھکوف سمجھ ہوئے مجھے پاگل بنا رہے ہو مجھے تمہیں کیا لکھتا ہے کہ ساری زندگی تمہارے نام پر بیٹھی رہوں گی موسیقی 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 یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں نسری موسیقی چھوٹوں کو بڑوں کا عدب ہی نہیں رہا موسیقی امیر اور انکہ کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں اچھا پریشان تو مت ہوئی ہے میں دونوں سے بات کروں گی ارے تم کیا بات کرو گی ان سے سب تمہاری ڈھیل کی وجہ سے ہو رہا ہے میں نے تمہیں اس گھر کی انتظامات سونپے دیں سیاد سفیق کا مالک بنایا تھا میں نے تم نے یہ سنبھالا موسیقی 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 اچانک سلطانوں کو کیا شادی کی جلدی پڑ گئی وہ بیٹی کی ماں ہے اور بیٹیوں کی ماں کو جلدی ہوتی اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے تم اپنے بیٹے سے پوچھو کہ وہ کوئی نیا کھیل تو نہیں کھیل رہا ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے میں غلط نہیں کہہ رہا نسیب بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تمہارے بیٹے کا ماضی ایسی ہزاروں غلطیوں سے پھرا پڑا ہے پوچھو اس سے اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے کہیں اس کا دل کسی اور لڑکی پر تو نہیں آگے اگر تم اس سے نہیں پوچھ سکتی بات نہیں کر سکتی تو پھر میں خود بات کروں گا اور اپنے طریقے سے کروں گا نہیں نہیں منصور آپ بلکل پریشان مت ہوں میں اس سے بات کروں گی نا کہے تو یوں میں خود بات کر لوں گی اس سے اور اسے یہ بھی سمجھا دینا کہ یہ سب ہنسی خوشی ہونا چاہیے کوئی بدمسکی نہ ہو برنا چھوٹوں کو بڑوں کا عدب ہی نہیں رہا امیر اور انکہ کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں ارے تم کیا بات کرو گی ان سے سب تمہاری دھیل کی وجہ سے ہو رہا ہے میں نے تمہیں اس گھر کے انتظامات سنپے تھے سیاہ ستحق کا مالک منایا تھا میں نے تم نے یہ سنبھالا امیر میں کیا تھا رہا ہوں میں بہت بیزی ہوں اندر آفیس میں میں شاید نہ نکل سکو تم بھی بیٹا نا حد کرتے ہیں تائم سے بتاتے مجھے میں خود لے جاتی اسے امیر بات کو سمجھنے کی کوشش کی اچھے میری ایک بہت امورٹنڈ بیٹی نے اسے کی پریزنٹیشن ابھی بنا رہا تھا اگر ابھی آفیس سے نکلا تو میں واپس نہیں پہنچ رکھوں گا ایک کام کیجئے آپ فاتما کو ہوسپٹل لے جائے تم دونوں میہ بیوی نے بہت تنگ کیا مجھے اپنی سارے زیمہ داریاں میرے سر پر ڈالتی ہیں اور کچھ نہیں ہے بس دے جاؤں گی ایک سارے پر رکھے میاں کچھ ہو ٹatan مطاہر آفس میں مصروف ہے مجھے کہہ رہا کہ فاطمہ کو میں لے جاؤں ہسپیٹل اب بتا رہا ہے تم لے جاؤ فاطمہ کو میرے گھٹنے میں درد نہ ہوتا تو میں خود لے جاتی باتیں تو بہت بناتی ہیں آپ اممہ جی لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتی باہر بلا کی گرمی ہے خود لے جاتا اس کو گاڑی پہ آرام سے اب ہم لوگ چل کے بس سٹاپ تک جائیں گے کتنی گھرمی ہے رکشا ملے گا کم ملے گا نہیں ملے گا خود خود آیا فاطمہ فاطمہ آ بھی جاؤ بھائی ایک تو یہ لڑکی بھی نا ایسے لگ رہا ہے شایدی پہ جائے گی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا چی پھو پھو آب کھانکے چلے چی مطاہر نہیں آئے مطاہر کا فون آیا تھا اس نے کہا کہ اممی آپ لے جائیں میں مسروف ہوں اگر تمہیں میرے ساتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا تو میں کر دیتی ہوں سے فون چلی جانا اسی کے ساتھ نہیں نی پھو پھو ایسی بات نہیں ہے آپ چلیں تو جو کہا جائے اس پہ سوال مت کیا گا چلو اچھا اممہ جی آپ دروازہ بند کر لی جائے گا تم بے بی رہا اے اممہ جی میرے پھو احساسی اے اممہ جی میرے پھو 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 اے اممہ جی میری ٹانک دوڑ دی امت کہ رہے امتھو جی محمد میرے اکلے گئے آپ ہی نہیں گر جائے گی کراشا چون سکتے ہیں دعید 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 پڑا امت دعید مجھے لگتا موچ آگئی ہے نہیں بیٹا موچ نہیں ہے موچ ہوتی تو فوراں سوجان آ جا امازی آپ کو کیا لگتا ہے میں ڈرامے کر رہی ہوں ایسا کب کہاں ملی اماز 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 جان نکال دی تم نے میری بڑی اماز میں تیل گرم کر کے لیاتے ہیں شاید ٹھیک ہو جائے تمہارا ہوسپٹل جانا بھی تو ضروری ہے چیک اپ بہت ضروری ہے ڈاکٹر اٹھ جائے گا پھر ٹائم نہیں دیتا ہو کون لے کے جائے گا اسے کو فون کرتی ہوں وہ لے جاتا ہے اس کے ساتھ چلی جاؤ ہاں سنگل آپ یہ اومیر تمہیں بار بار فون کرتا وہ تائی جان کو کوئی بات کرنی ہوگی اندالکتا ہوں مجھے نظر نہیں آرہا کہ تائی جان فوڈ کر رہی ہے امیر کر رہا فاطمہ میں نے تمہیں کتنی بار مانا لیا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ جو امیر تمہیں فون کرتا اور تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ یہ میری آخری بار دیکھ اسے اپنی زبان میں سمجھا دو کہ تمہیں کال مت کیا کرے بنا یہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا بابی جان کیسے امیر نے انیکہ کو کہہ دیا کہ وہ کہیں اور شادی کر لے کیسے کہ سکتا ہے وہ یہ یہ جانتے ہوئے سب کچھ جانتے ہوئے کہ انیکہ اس سے کتنی دیوانوار محبت کر دی ہے تو کیسے کہہ سکتا ہے یہ سلطانہ اس نے ایسا نہیں کہا انیکہ اس نے ایسا نہیں کہا تو کیا انیکہ جھوٹ بول رہی ہے ارے انیکہ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں تھا وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کیا مطلب ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا تاک جان اپنے بیٹے کے حمایت کرنا بند کرے آپ آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں سب کچھ میں نے اپنی کانوں سے سننا ہے اور اس وقت آپ بھی تو وہاں موجود تھی نا تو پھر یہ سا باتیں کیوں کہ رہی ہے ارے پیٹا میں اس کی حمایت نہیں کر رہی ہوں مگر اس وقت تم دونوں ہی غصے میں تھے اور دیکھو غصے میں بات بنتی نہیں ہے بگڑتی ہے اب جان اگر اگر وہ میرا نیکہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا نا اگر کوئی زہر زبردستے نہیں ہے بھابی نگہ کی شادی کہیں اور کر دوں گی کوئی بھی کر دوں گی یہی پاگل ہے یہی ہے بیوکو مری جا رہی ہے اس کی محبت نے اچھا نیکہ بیٹا تم رو تو مات میں خود اومیر سے بات کروں کیا بات کریں گے آپ اپنی جھوٹی تسلیہ دینا بند کر دے اپنی جھوٹی تسلیہ دینا بند کر دے اپنی کبھی مات سے شادی نہیں کرے گا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس رشتے سے راضی بھی صرف آپ کے اور دائے جی کے کہنے پر تھا وہ آپ لوگوں کو نراض نہیں کرنا چاہتا تھا صرف اسی لیے ارے بیٹا تم رونا تو بند کرو اور میری بات کا یقین کرو تمہاری اور اومیر کی شادی ضرور ہوگی سچ پوچھے اگر یہ شادی ہوگی تو پھر اسی مہینہ ہوگی سچ پوچھے مجھے بھی اومیر کی نیت میں کھوٹ لگتا ہے موسیقی